اسٹریلیا کی ٹیم نے فینل میں نیوز لینڈ کو شکس دے کر اپنا پہلا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتا ہے لیکن اس خوشی کے جشن کو جس طرح منایا اس نے کرکٹ شائکیں کو ناراض کر دیا اسٹریلیوی کی لارڈی اپنی تاریخی فتح کے بعد ڈریسنگ روم میں جمع ہوئے اور جیت کا جشن جوتوں میں شراب پی کر منایا اسٹریلیوی کی لارڈیوں کی ڈریسنگ روم میں جشن منانے کی ویڈیو آئی سی سی کی جانب سے شیئر کی گئی جس میں فتح پر انتہائی خوش وکٹ کی پر بیٹھر میتو ویڈ نے اپنا جوتہ اتارا اور اس میں بیئر ڈال کر پی گئے میتو ویڈ کے اس انداز پر آل راؤنڈر اسٹوہینس نے بھی ایسا ہی کیا جبکہ کپتان ایرون پانچ نے بھی جوتے میں بیئر ڈالا اور اسے پی گئے اور پھر گانا گانے اور رکس کرنے لگے کلاریوں کی اس حرکت نے شائکین کے ایک طبقہ کو کافی مایوس کیا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جشن کا یہ طریقہ تیزی و تمدن کی مغائر ہے سماجی رابطوں کے وائب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں دنیا کے تیز ترین فاسٹ بالر شویب اختر نے بھی اسٹریلوی کلاریوں کے غیر معذب طریقے جشن پر تنکیر کرتے ہوئے کہا کہ خوشی منانے کا یہ طریقہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے سرکٹ کی اکثریت کے لئے اے عمل اعلانگی کے ساتھ ساتھ خرائیت کا بھی باعث تھا تو کیا اسٹریلوی کے لاریوں کے جشن کا یہ انداز ماز اتفاقیت ہے یا یہ اسٹریلوی روایت کا عصہ ہے دراصل اسٹریلیا میں جوتے میں شراب ڈال کر پینا کامیابی کا جشن منانے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے اسٹریلیا میں جشن منانے کی اس طریقے کو ڈوئنگ اشوئی کھا جاتا ہے جشن منانے کی اس طریقہ کو اسٹریلوی فارمولا ون ڈرائیور ڈینیل ریکارڈو نے دنیا بر میں مشہور کیا البتہ یہ اسٹریلیا میں پہلے سے ہی مقبول تھا دوہزار سولہ کی جرمنگ گران پری ریس میں پتہ کے بعد ڈینیل نے پہلی بار پوڈیم پر کڑے ہو کر جوتے میں شراب ڈال کر پیا جس کے بعد دنیا کی توجہ اس جانب مفضول ہوئی اسٹریلیا میں جوتے میں شراب ڈال کر پینے کو خوش قسمتی کا باعث بھی تصور کیا جاتا ہے اور اکثر اہم تقاریب یا مقابلوں سے قبل ایسا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بسویں صدی کے اوائل میں کسی خاتون کے جوتے میں شیمپین ڈال کر پینے کو تنزلی کے علامت سمجھا جاتا تھا تاریخ پر نظر ڈالیں تو جنگ عظیم اول کے دوران جرمن فوجیوں کو اے ادایت دی گئی کہ وہ چمڑے کے جوتے میں بیر ڈال کر پیئے اور ایک دوسرے سے شیئر کریں تاکہ جنگ سے قبل قسمت کی دیوی ان پر میربان ہو جوتے میں شراب پینے سے قسمت کے میربان ہونے کا تصور کرو نے اسٹا میں بھی کھین نہ کھین پایا چاہتا تھا ماضی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیلوی ٹیم کے جانب سے کیا جانے والا یہ عمل پہلے بار نہیں ہوا کہا جاتا ہے کہ شوئے کا آغاز انیسویں صدی میں جرمنی سے ہوا تھا تاہم اس کے آغاز کے بارے میں کوئی اطمی اور مستند معلومات تسقیاب نہیں ہے اور اسے عام طور پر اسٹیلیا اور اسٹیلویوں سے ہی منصوب کیا جاتا ہے ماضی قریب پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں کیلوں کے بڑے بڑے مقابلوں کے فاتحین یہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی بڑے اسٹیج پر جوتوں میں شراب ڈال کر پینے کی اقتداء اسٹیلوی کا ریسر ریال ایرس نے 2015 میں ایک مقابلہ جیتنے کی بات کی تاہم اس وقت اس عمل کو بہت زیادہ توجہ آسل نہیں ہوئے مگر اسی سال ایک اور اسٹیلوی کا ریسر ڈیویڈ ریران نے ریس میں جیت کے بعد شوئی کو انجان دیا یہ ماضی قریب میں کسی بڑے اسٹیج پر شوئی کے پہلی مثال تھی بعد ازاں اسٹیلوی موٹو جی پی ریسر جیک ملن عالمی سطح پر شوئی انجام دینے والے ایتلیٹ بنے انہوں نے 2016 میں اپنی پہلے موٹو جی پی پتہ کے بعد جوتے میں شراب ڈال کر پی تھی جوتے میں شراب ڈال کر پینے یا شوئی کے حوالے سے سب سے مقبول نام اسٹیلوی فارمولا ون ریسر ڈینیل لکاڈو کا ہے جو 2016 کے بعد سے اب تک متعدد مرتبہ ای عمل انجام دے چکے ہیں تو اگر آپ اسٹیلوی ٹیم کے جانب سے جوتے میں شراب ڈال کر پینے کے عمل کو دیکھ کر احران تھے تو جان لیجئے کہ اسٹیلویوں کے جانب سے ایسا پہلی بار نہیں ہوا اور شاید نہ ہی ایسا آخری بار ہوا ہوگا موسیقی موسیقی